حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ سورج وغیرہ کی پوجہ کرنے لگے ایک خدا کے وجہے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے پھر ان سے مانگتے حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے ان کے لئے کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گوارہ نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا مرنے کے بعد دوزخ میں جلے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتے تھے بہت بڑی بڑی ہوا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں واز کرتے رہے کہ اے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے اور کپڑے اوڑ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگو اللہ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش ورسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے بڑے بڑے باق پیدا کر دے گا ان میں نہرے پیدا کر دے گا تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے آسمان بنائے چاند اور سورج بنائے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا لیکن لوگوں نے اپنے بدوں کو نہیں چھوڑا حضرت نو علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اپنے بدوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کو تو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نو تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ حضرت نو علیہ السلام نے کہا جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو وہی کے ذریعے حکم بھیجا تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تم غم نہ کرو ایک کشتی بناو حضرت نو علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے شروع کی تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس ہی گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے ہیں حضرت نو علیہ السلام ہم ان کے مزاق کے جواب میں کہتے آج مزاق کر لو کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا اس وقت ہم تمہارا مزاق اٹھائیں گے آخر کار اللہ تعالی کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا اللہ تعالی کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا وہ پانی سے بچا لے گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کے لہر اٹھے وہ ڈوب گیا پھر خدا تعالی نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے یہاں تک کہ پانی خوشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گیا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہرے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے یعنی حضرت نو علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالی آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس دفان سے بچا لوں گا پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا تو خداوند تعالی نے فرمایا اے نو تیرے بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں اس لیے کہ قنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نو علیہ السلام کے علم میں نہ تھی حضرت نو علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی مانگی اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نو ہماری طرف سے سلام تھی اور برکتوں کے ساتھ اتھر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے یہ سب خدا تعالی کی اطاعت کرتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خدا منطلہ کو بھولنے لگے حضرت نو علیہ السلام جو اللہ تعالی کے اتنے بڑے پیغمبر تھے اپنے بیٹے کو برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی کے عذاب سے نہ بچا سکے اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ تعالی کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالی کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اس وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا